اسلام علیکم ویلکم تو آن لین کلاسز آف رائزن شائن سکول کلاس میٹرک آئیم یور فیزکس ریچر سمیرا ناز اور آج ہم اپنے لیکچر نمبر ٹونٹی ون کا آغاز کریں گے جو کہ ویک ایٹ کا لیکچر نمبر تھری ہے اس کے لیے جو ہمارا ریکوائیڈ مٹیریل ہے وہ ہم آپ کی سنگ ٹیکس بوک آف فیزکس کہ چیپٹر نمبر فور سے لیں گے جو کہ پیج نمبر 57, 58, 59, 60 اور 64 پر موجود ہے ٹاپک آف ڈسکشن جو ہمارا آج کا ہے ہمارے جو آج کے ٹاپکس ہیں وہ ہیں مومینٹم, law of conservation of momentum friction and its types, advantages and disadvantages of friction لیننگ اوبجیکٹیوز جو آج کے ٹاپک کے ہیں وہ یہ ہیں کہ سٹوڈنٹس یعنی کہ آپ آپ آج کے ٹاپک کو پڑھنے کے بعد جان سکیں گے کہ مومینٹم کیا ہے law of conservation of momentum کیا ہے friction اور اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں یعنی فرکشن کس کس طرح سے کام کر سکتی ہے advantages and disadvantages of friction کیا ہے آتے ہیں ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف ٹاپک ہے ہمارا مومینٹم momentum the quantity of motion is defined as momentum and it is described as the product of its mass and velocity denoted by p مومینٹم کی definition کی اکورڈ آپ دیکھ رہیں گے definition میں یہ کہا گیا ہے کہ جو momentum ہے basically quantity of motion یعنی ایک باڈی جو ہمارے پاس موجود ہے اس باڈی میں جو اس کی موشن یعنی حرکت کی جو مقدار ہے وہ ہمارے پاس momentum کہلاتی ہے momentum basically it is all about the motion momentum totally جو ہے وہ motion پر ہی repent کرتی ہے یعنی momentum صرف اسی وقت exist کرے گی جب باڈی میں motion ہوگی اگر باڈی مووو نہیں کری تو اس کا مطلب اس میں کوئی momentum بھی نہیں ہے like آپ کے پاس ایک باڈی ہے اور وہ باڈی جو ہے وہ mass بھی رکھتی ہے mass رکھتی ہے تو obviously mass رکھتی ہے اور وہ move کری ہے move کری ہے تو اس میں velocity exert ہو رہی ہے velocity پیدا ہو رہی ہے تو mass اور velocity کے combination سے یعنی ان کے product سے اس میں جو ہے momentum پیدا ہوتا ہے momentum یعنی momentum ایک property ہے moving body کی اور جتنا زیادہ دو چیزوں پی depend کرتا ہے ایک mass پر اور ایک velocity پر mass یعنی momentum momentum اسی قدر زیادہ ہوگا جتنا زیادہ body کا mass ہوگا یعنی جتنی زیادہ body heavy ہوگی momentum بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا same like جتنا body کی velocity ہوگی یعنی رفتار جتنی تیز ہوگی body کی momentum بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی اب اگر اس سے میں مثال کے طور مطلب اس کی کوئی مثال دینا چاہوں تو آپ اس کے مثال لے سکتے ہیں like ایک bullet کی یعنی جو gun کی bullet ہے gun کی bullet کہنے کو تو بہت چھوٹی ہوتی ہے یعنی اس کا mass اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن جب اسے fire کیا جاتا ہے تو fire کرنے کے بعد وہ چھوٹی سے bullet آپ کو خود بھی انداز ہے کہ وہ کتنی زیادہ تباہی پھیلا سکتی ہے اور کیوں پھیلاتی ہے کیوں اس لیے کہ جب fire کرتے ہیں تو وہ ایک دم بہت تیزی کے ساتھ بہت ہی زیادہ velocity کے ساتھ وہ move کرتی ہے یعنی اس کی velocity زیادہ ہوتی ہے velocity زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی motion بھی زیادہ ہوتی ہے velocity زیادہ تو motion زیادہ تو momentum بھی زیادہ تو اس لیے وہ جو تباہی آس پیس پھیلاتی ہے وہ بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اسی طرح اگر mass کے حوالے سے میں آپ کو example دوں تو mass like ایک آپ کے پاس گاڑی ہے یعنی simple چھوٹی گاڑی ہے اور ایک آپ کے پاس truck ہے اب دیکھیں گاڑی کا mass کم ہے جبکہ truck کا mass کیا ہے زیادہ ہے velocity یعنی move دونوں سیم کر رہے ہیں جو حرکت ہے گاڑی جس speed سے چل رہی ہے اسی speed سے truck بھی چل رہا ہے speed یعنی velocity دونوں کی سیم ہے لیکن کیا ہے mass میں فرق آ رہا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ basically momentum کیا ہے mass اور velocity کا product ہے اب mass زیادہ ہے اور velocity کیا ہے velocity دونوں کی سیم ہے یعنی چھوٹی گاڑی کی اور truck کی تو جب mass کو ہم velocity سے multiply کریں گے تو ultimately جس body کا mass زیادہ ہے اس کا momentum کیا ہوگا زیادہ آئے گا جس body کا mass کم ہے اس کا momentum کم آئے گا کیونکہ جہاں پہ mass کم اور زیادہ لیا ہے وہاں ہم کیا لے رہے ہیں velocity کو constant لے رہے ہیں اس لیے momentum کیا ہوگیا وہاں پر زیادہ ہوگیا صرف اور صرف mass کے فرق کی وجہ سے mathematically expression کی طرف اس کے آئے تو momentum equal to mass into velocity یعنی momentum کیا ہے ہمارے پاس کہ جب ہم mass کو velocity سے multiply کرتے ہیں تو اس کے result میں جو چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ momentum کہلاتی ہے momentum کو ہم پی سے represent کرتے ہیں پی equal to m multiply by v تو اگر ہم اس کے confusion کی طرف آئیں تو so we conclude that momentum depends upon two physical quantities یعنی دو physical quantities پہ depend کرتی ہے اور وہ physical quantities کون سی ہیں آپ کے پاس like ایک mass ہے اور دوسری velocity ہے یعنی جتنا زیادہ mass ہوگا momentum بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنا زیادہ velocity ہوگی momentum بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے relation between force and momentum force and momentum کی ترمیان کیا relation ہے let's see first کہیں یعنی consider mass m moving with the velocity v i and let the force f change its velocity to v f in time t یعنی آپ کے پاس یہ body ہے یہ body کیا کر رہی ہے move کر یہ اگر رکی ہوئی ہے تو اس کی velocity آپ کے پاس کیا ہے v i ہے اب یہ move کر ہے تو اس کی velocity آپ کے پاس v i اب کچھ time کے بعد کیونکہ اس نے move کرنا start کر دیا اور میں نے آپ سے کہا کہ motion basically جب motion ہوگی باڈی میں تب اس میں momentum exist کرے گی جیسے ہی body نے move کیا تو mass تو وہ ہی رہے گا mass پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن velocity change ہوگی v i تھی v v f ہوگیا so اس طرح سے initial momentum جو اس کا تھا m v i اور final momentum جو م v f ٹھیک ہے یعنی momentum میں تبدیلی آئی کیوں تبدیلی آئی کیونکہ velocity میں change آیا ہے mass تو constant رہ گیا لیکن change کہا velocity میں یعنی پہلے اگر velocity 0 تھی تو 2 3 something جو بھی ہوگی تو اس لحاظ rate of change in momentum equal to according to time آیا ہے نا فورا تو نہیں آیا ایک second دو second یا 5 second بعد اس velocity velocity میں change آیا so m vf minus m v upon t اب دیکھیں m اس میں common آرہا ہے rate of change in momentum ہے na so m میں نے common لیا m جب common لیا تو باقی میرے پاس کیا بچہ vf minus v upon t جو کہ ہم جانتے ہیں کس کا formula ہے a equal to vf minus v upon t so اس کی جگہ ہم نے apply کر dیا a کو یعنی a لکھا so rate of change in momentum equal to m a اور m a کس کا formula ہے f کا so اس لحاظ سے force کی ایک اور definition ہمارے پاس آگی rate of change in momentum is equal to force so force کا formula ہمارے پاس یہ بھی ہے m mbf minus mbi upon t یعنی f equal to mbf minus mbi upon t یعنی final momentum minus initial momentum upon time یہ ہمارے پاس force کا ایک اور formula ہے اور یہ relation ہے force اور momentum کے درمیان ٹھیک ہے دوسرا topic جو آج کا ہے law of conservation of momentum یعنی the momentum of an isolated system remains always remain constant یعنی آپ کے پاس ایک ایسا system جس میں کوئی external force کام نہیں کرے یعنی system خود ہی اپنے system پر کام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے پاس اس system کا momentum ہے وہ always constant یعنی ہمیشہ constant آئے گا اس میں کوئی فرق نہیں ہی آئے گا isolated سے مراد یہی ہے کہ وہ system کسی باہر والے کو اپنے کام میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ٹھیک ہے جو کام ہے اس کے اندر خود بخود ہو رہا ہے اس کے اپنی forces کرنی ہیں باہر کی کوئی force اس کے کسی کام میں انٹریکٹ نہیں کرے گی ایکسپلینیشن کی طرف آتے ہیں اس کے consider two bodies of masses m1 and m2 moving with velocity u1 and u2 respectively in a straight line one after the other اب یہاں پر جو اگزیمپل آپ دی جارہی ہے کہ ایک م1 اور م2 ہے وہ move کرنی ہے velocity u1 اور u2 کے ساتھ ایک straight line پر ٹھیک ہے اب کیا ہے basically جو mass m1 کی velocity یعنی u1 if u1 greater than u2 یعنی u1 velocity ہے وہ u2 سے زیادہ ہے یعنی اس کی speed زیادہ ہے کس u2 سے then after time t کچھ time کے بعد they will collide everyone deux سے ھائیں گے ó they their velocity 塊 and their velocity change and nothing any other thing happen workout himself to ٹکرائیں گے تو ٹکرانے کے بعد کیا ہوگا ایک آگے چلا جائے گا واپس اور ایک پیچھے کی طرف موف کرے گا U1 بن جائے گا ہمارے پاس کیا V1 اور U2 بن جائے گا V2 صرف اور صرف ان کی ویلوسٹیز میں چینج آئے گا باقی کوئی فرق ان میں نہیں آئے گا لائک اس کی اگزیمپل دیکھیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جب آپ کو بولز نظر آ رہی ہوں گی نا کہ یہ بولز جب کر رہے ہیں اب یہ کیا ہے سٹریٹ پات پر یہ ہے یہ جو درمیان کی بول ہے اس کو فلحال اگر ہم نگلیک کریں تو دیکھیں اس کو اور اس کو کہ جب یہ آ کے موف یہ آ کے ٹکرا رہا ہے اس کے ٹکرانے سے کیا ہو رہا ہے یہ آگے کی طرف موف کر رہا ہے جب یہ پریس کر رہے ہیں اب یہ پریس کیا انہوں نے موف کیا صرف کیا ہو رہا ہے ان کی دائریکشنز چینج ہو رہی ہیں ان کے ماس پر کوئی اثر نہیں پڑھ رہا ماس سیم ایز ایز ہے صرف اور صرف ان کی دائریکشنز جو موشن آف دائریکشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے یعنی اگر پہلے یو ون تھی تو دن وہ کیا ہوگی ہے وی ون اور اگر یو ٹو تھی تو وہ کیا ہوگی ہے وی ٹو یعنی باقی ماس پر کوئی اثر نہیں پڑھا صرف اور صرف ان کی ویلوسٹیز میں تبدیلی آتی ہے یعنی یعنی at the time of collision the body of mass M1 applies a force F A یعنی جو body M1 کا mass ہے وہ force apply کر رہا ہے کہ اس پر M2 پر جس کے نتیجے میں the body of mass M2 will also apply a force تو M2 بھی بدلے میں کیا کر رہا ہے ایک opposite reaction اس پہ show کر رہا ہے یعنی اگر F A اسے دھکا دے رہا ہے تو F R بھی اسے دھکا دے رہا ہے دونوں ایک دوسرے کو پریس کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ایک آگے کی طرف move کر جائے گا اور ایک پیچھے کی طرف move کر جائے گا یعنی F A equal to minus F R ہم F کا فرمولہ پیچھے پڑ چکے ہیں M V I minus M V F upon T تو ابھی یہاں یعنی M V F minus M V I upon T تو ہم یہاں پر final velocity کے لیے لے رہے ہیں V1 اور initial velocity کے لیے لے رہے ہیں U1 اور یہ 1 M کے ساتھ جو لگا ہے یہ M1 body کو ظاہر کر رہا ہے ٹھیک ہے equal to minus یہ بہلا minus again M V F آنا چاہیے تھا یہاں پر لیکن ہم یہاں کیا لے رہے ہیں V2 کیوں کیونکہ ہم اپنے فرمولے کے اکارڈ اپنی equation drive کریں گے تو M2 V2 minus M2 U2 upon T اب دیکھیں T سے T کیا ہو گیا cancel کیونکہ time نے time کو cancel کر دیا اب یہ minus اس پوری bracket سے multiply ہوگا جب میں نے minus کو اس bracket سے multiply کیا تو minus M2 V2 minus minus plus M2 U2 اب دیکھیں جو میرے پاس U1 U2 کی رقم ہے یعنی U والی رقموں کو میں ایک طرف کر دوں گی اور V والی expressions کو میں ایک طرف کر دوں گی تو یہ یہاں minus تھا اس طرف آ کر ہو جائے گا یہ plus یعنی M1 V1 plus M2 V2 equal to یہ یہاں minus سے یہاں کی ہو جائے گا plus یعنی M1 U1 plus M2 U2 اس طرح جو میرے پاس derivation کا result آ رہا ہے وہ کیا ہے total momentum of the system after collision یعنی momentum of the system after collision equal to total momentum of the system before collision یعنی after and before both the results are same یعنی ان کے results پر کوئی فرق نہیں پڑا سوائے ان کی velocities میں تبدیل ہی آنے کے اور وہ velocities بھی کیسے تبدیل ہوئی ہیں صرف اور صرف ان کی directions change ہوئی تھی باقی کوئی فرق اس میں نہیں پڑا so we conclude that the total momentum of the system before and after the collision will remain the same if there is no سمجھ آیا ہوگا اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فرکشن یعنی the force which oppose the motion of a body while in continuous contact with the other body is called force of friction یعنی وہ force جو oppose motion of a body کو یعنی ایک body حرکت میں ہے لیکن اس body کو حرکت کرنے سے روکے روکنے والی force ہے وہ basically آپ کے پاس کیا کہلائے گی friction جب کے body کیا ہے مسلسل contact میں ہے دوسری body کے ساتھ جیسا کہ آپ اس figure میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص اس box کو move کروانے کی کوشش کر رہے اب یہ box کو کیا کر رہے آگے کی طرف موف کر رہے یہ پریس کر رہے لیکن آپ اس کے قدموں کی طرف دیکھیں کہ یہ اپنے قدموں سے pressure پیچھے کی طرف لگا رہے یعنی یہ شخص اس body کو move کروانا چاہ رہے لیکن body move نہیں کر رہی یعنی بہت مشکل سے بہت ہی زیادہ force لگانے کے بعد body نے move کیا کیوں کیونکہ یہ body اصل میں اس body زمین کے ساتھ ایک body دوسری body کے ساتھ یعنی یہ box اس زمین کے ساتھ contact میں ہے اور اس contact کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ایک relation پروڈیوس ہو رہا ہے اور اس relation کی وجہ سے ان میں ایک force تیدا ہو رہی ہے اور force basically ہمارے پاس کیا ہے friction ہے اور یہ force اس body کو آگے جانے سے روک رہی ہے ٹھیک ہے the force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is a major of static friction مطلب یہا static friction کا بھی ذکر ہو گیا کہ body پر آپ force apply کریں تو force apply کرنے پر کیا رہا ہے آپ پہلے اسے move یعنی آپ کو نہیں پتا آپ نے کتنی forces لگانی ہے آپ ایک بار اسے push کرنے کی کوشش کریں گے لیکن push کرنے میں دھککا زب دیں گے تو وہ move نہیں کرے گی پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اچھا اس سے تھوڑی اور زیادہ force لگانی آپ تھوڑا اور force لگائیں گے وہ ثوڑے force سے move نہیں کرے گی پھر اور force لگائیں گے تو پھر وہ body move کرنا شروع جائے گی جب تک یہ رکی ہوئی ہے تب تک static friction میں تھی لیکن جیسے ہی move کرنا شروع کیا وہ static friction سے نکل گی اور یعنی وہ force اب جو frictional force تھی اس سے زیادہ اپنے force apply کر دیا اس لئے وہ body move کرنا شروع ہوگی اور وہاں سے static friction ختم ہوگی ٹھیک ہے force آپ کے پاس کیا ہے ایک opposite force ہے اس body پر جو body حرکت کری ہے یعنی ایک body جب دوسری body کے ساتھ contact میں ہے اور اس contact کی وجہ سے ان کے درمیان ایک موونگ body ہونی چاہیے یعنی motion of body while in continuous contact with the other body ایک حرکت کرتی body سلسل دوسری body کے ساتھ contact میں ہے تو ایسی صورت میں اس body کے درمیان ایک force produce ہوگی جو کیا آپ کے پاس کیا کہلائے force of friction limiting friction the maximum force of friction which just stops the body from sliding or moving is called limiting friction یعنی زیادہ سے زیادہ force of friction جو ہر ممکن کوشش کرے گی کہ body کسی بھی طرح سے آگے move نہ کرے اس کو روکنے کی کوشش کرے گی اس کی movement کو وہ آپ کے پاس کہلائے گی limiting friction جیسا کہ آپ اس figure میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے force کی مقدار زیادہ کی جاری ہے force کی مقدار زیادہ کی تو friction کی مقدار بھی زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ایک وقت آیا کہ body move کرنا شروع کر دیا کیوں move کرنا شروع کر دیا اس لیے move کرنا شروع کر ختم ہوگی limit ختم ہونے کے بعد اس نے move کیا یہ دیکھیں 1 سے 2 2.5 اور 2.6 یہاں اس کی limit ختم یعنی limiting friction اتنی تھی اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ body move نہ کرے لیکن finally body نے move کر لیا اور وہاں سے static limiting friction ہوئی ختم اور body move کرنا شروع ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس limiting friction یعنی وہ زیادہ سے زیادہ frictional force جو کسی body slide یا move کرنے سے روک وہ limiting friction کہلاتی ہے یعنی static friction ختم ہونے سے روک تھی ہے جو force وہ limiting friction کہلاتی ہے sliding friction the term sliding friction refers to the resistance created by two objects یعنی ایسی دو objects کے درمیان resistance پیدا ہونا جو slide کرنی ہے ایک دوسرے پر یعنی sliding جہاں ہو رہی ہے اور ان دونوں کے درمیان میں جو resistance پیدا ہو رہی ہے وہ آپ کے پاس کہلائے kinetic friction یا sliding friction کہ مطلب body کو مطلب جو زمین کے ساتھ body contact میں ہے زمین اس body کو روک بھی چاہر ہے لیکن وہ body پھر بھی مسلسل کیا کری ہے slide پر ہے حرکت نہیں ہے تو ایسی جو friction ہے وہ آپ کے پاس kinetic friction کہ لائے گی sliding friction is intended to stop an object from moving یعنی sliding friction کی کوشش ہوتی ہے کہ body کو move کرنے زیادہ powerful ثابت ہوتی اور چیز کو حرکت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جیسا کہ آپ اس figure میں دیکھ سکتے ہیں کہ کارٹون سلائیڈ کر رہا ہے پیچھے کیا مارکس بن رہے ہے جہاں ایسی situations ہوتی ہے جہاں پر sliding کی جاتی ہے جس سطح پر جس زمین پر آپ سلائیڈ کرتے نا اس کو پیچھے کی طرف force exert کرنی پڑتی ہے یعنی force پیچھے لگتی ہے لیکن آپ آگے کو موف کرتے ہیں تو جو پیچھے کی طرف موف force لگتی ہے وہ آپ کے پاس سلائیڈ فرکشن ہوتی ہے اور آگے کو آپ موف کرتے ہیں تو رولنگ فرکشن the force resisting the motion of a rolling body on a surface یعنی وہ force of friction جو کسی بھی rolling یعنی گول چیز کو surface پر حرکت کرنے سے رزیسٹ کرتی ہے روکتی ہے وہ آپ کے پاس rolling friction کہلاتی ہے جیسے کہ rolling of ball or wheel of the ground is an example of rolling friction جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس figure میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائک جو ہے آپ کے پاس یہ بائک یہ موف کرے گی جب تو اس کی موف منٹ سے کیا ہو گا آپ کے پاس کی جب اس کے ٹائرز ہیں جب ٹائرز موف کریں گے تو موف منٹ سے کیا ہوگا یہ زمین سرفیس کے ساتھ موف کریں گے تو یہ موف تب ہی کریں گے جب اس کے پیدل پر آپ فور سپلائے کریں گے تو آپ کو شروع میں تھوڑی سی ریزیسٹنس فیل ہوگی وہ ریزیسٹنس اصل میں آپ کے پاس کیا رولنگ فرکشن ہے جب آپ فور سپلائے کریں گے تو ٹائر شروع میں جس کے ویل ہیں وہ تھوڑا موف کرنے میں رکاوٹ پیدا کریں گے تو جو رکاوٹ ہے وہ اصل آپ کے پاس کیا رولنگ فرکشن ہے ایڈوانٹیج جیس ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج فرکشن 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 ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں جو ریزیسٹنس کریئٹ کرتی دو باڈی آپس میں انٹریکشن میں اور ان دونوں کے انٹریکشن میں جو ریزیسٹنس پیدا ہوتی ہے وہ ریزیسٹنس بیسیک لیے آپ کے پاس کیا کھیلاتی ہے فرکشن کھیلاتی ہے مختلف طرح کی فرکشن ہیں جیس ہم نے پڑا رولنگ فرکشن ہے سلائننگ ہے یعنی رولنگ سلائننگ اس میں ہمیں ہلپ کرتی ہے ہمیں زمین پر چلنے میں مدد دیتی ہے جب ہم آگے کو موف کرتی ہے ایک پاؤں آگے جاتا ایک پیچھے کی طرف جاتا ہے ایک 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 آگے ہم آگے کو جانا چاہتے ہیں جب فرکشن فورس ہمیں پیچھے کی طرف فورس اگزرٹ کرنے پر مجبور کرتی ہے ایک پیچھے کی طرف فورس اگزرٹ کرتا ایک آگے کی طرف اور اس طرح زمین پر بیلنس قائم رکھ چل سکتے ہیں بریکس ایک میک یوز اف فرکشن تو سٹاپ سٹاپ ایٹموسفیر بیفور ریچ ایٹموسفیر دیو تو فرکشن کھ ایٹ ہیٹ 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 گرمائش ہیٹ کرنے مدد کرتی ڈیس ایڈوانٹیج اس کے کیا ہے فرکشن پروڈیوز ہیٹ لیڈنگ تو ویسٹیج آف اینرژی یعنی اینرژی کی ویسٹیج ہوتی ہے اس میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوز ہوتی اور اس کی وجہ سے انرجی کی ویسٹ ہماری چیزوں کی انرجی ویسٹ ہوتی ہے فرکشن ایکس اینرژی دیریکشن او موشن فرکشن ہمیشہ موشن کی اوپسٹ ڈیریکشن میں موف کرتی ہے سو چیزوں کو ایک دم سے حرکت کرنے مدد نہیں دیتی اس کی وجہ سے چیزوں کی جو حرکت ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے پھر تھوڑے ٹائم کے بعد جیسے جیسے دم توڑنے لگتی ہے پھر اس کی چیزوں کی موومنٹ میں اضافہ ہوتا ہے فورس فرائر آر کاؤ دیو تو درخت بٹوین ٹری برانچ یعنی جنگلوں میں جنگل تو گھنے جنگل ہوتے ہیں گھنے جنگل کے درمیان جب چیزیں آپس میں ٹکرائیں گے اور ان کے ٹکرانے کی وجہ سے برانچ جو درخت کی شاکھیں ہوتی ہیں ان میں فرکشن پروڈیوس ہوتا اور اس فرکشن کے پروڈیوس ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ آگ بھی لگ سکتی ہے a lot of money goes into preventing friction and the usual wear and tear caused by it by using techniques like greasing and oil گ یعنی مشینری اس کی بات ہو رہی ہے جو ری فائنریز میں اور فیکٹریز وغیرہ میں انڈسٹری کی وجہ سے کیا ہوتا ان کی درمیان فرکشن زیادہ سے زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی رگڑ جو میں زیادہ آجاتی ہے بیسکلی فرکشن رگڑ کو کہتی ہیں رگڑ زیادہ پروڈیوس ہو جاتی ہے رگڑ کی وجہ سے چیزیں جام ہونا شروع جاتی کام نہیں کرتی پروپر تو ان کو پروپر کام ملانے کیلئے ہم ڈیزنگ اور آئلنگ وغیرہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ خرچہ بھی آتا ہے بار 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 ہم چینج تو نہیں کر سکتے نا مشین تو انہی کو یوس ملانے کیلئے ہمیں آئلنگ کرنا پڑتی ہے تاکہ آئل سموت رہے اور ان میں کسی کی سم کی فرکشن پروڈیوش نہ اور وہ جام نہ ہو اور وہ آرام سے کام ہمیں کر کے دے سکتے سکتے آئلنگ جو آج کے لیکچر کا ہے وہ ہے رائی دیفینیشن و مومینتم لاؤ کنزورویشن و مومینتم فرکشن سلائیڈنگ فرکشن رول فرکشن لیمٹنگ فرکشن ایڈوانٹیج ڈیس ایڈوانٹیج 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 یعنی ہول لیکچر آپ نے اپنی کوپی میں نوڈ ڈاؤن کرنا ہے میرا آج کا لیکچر یہ تک تھا آج کا لیکچر میرا یہ تک تھا اور امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر کو آپ کو سمجھا سکی ہوں گی پھر بھی اگر اس لیکچر میں کسی قسم کی کوئی آپ کو کنفیوزن ہو یا چیز آپ کو اچھے سے کلیر نہ ہوئی ہو تو آپ سا دسکشن باکس میں اس کے حوالے سے question کر سکتے ہیں